بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبد الرزاق دوستو ویلکم کرتے ہیں آج کی پھر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس آرٹ پیلو بیڈی کے بارے میں دوستو یہ آرٹ پیلو بیڈی جو ہوتے ہیں یہ آرٹ پیلو کسے کہا جاتا ہے یہ آپ پاوے اس کے دیکھ رہے ہیں لیکس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے لئے آرٹ پیلو بیڈ کی حیات ہے اس کے لئے مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں پہلی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ اس کے اندر سینٹر والا جو آپ دیکھ رہے ہیں دلہ بڑا لگایا گیا اور یہ چھوٹے دلے جو لگائے گئے ہیں دوستو اس بیڈ کے بارے میں آگے جا کر مکمل بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ایک یہ بیل کٹن کو پریس کیجئے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو ہی نوٹسکیشن حاصل کرنے کے لئے تو چلیئے دوستو بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب موسیقا 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 موسیقی 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 جی تو دوستو بات کر رہے تھے میں بیڈ کے بارے میں پہ دوستو ایسا ہم جا آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھی اور خوکٹر اور کنشن کے اندر یہ بیڈ منایا گیا ہے ٹوٹلی منوط ہوا بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹرولہ اس کا بڑا دل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی منوط کیا گیا ہے سیڈو پہ دو دلے اس کے کھڑے ایڈالے گئے ہیں اوپر تین جالیاں ہیں وہ بھی مکمل جو ہیں منوط کے اندر ہے کاربین کے اندر آپ تاجی جاتے دیزائن دیکھ رہے ہیں اس کا کتنا دیزایا ہے یہ آٹ پیلو ویڈ اللورلا بیڈ ہے وہ سیڈا آڈ پیلو بیڈ کا حیات ہے آپ کئی اپاپے دیکھر ہیں اس پر جو کٹس بنے ہوہے یہ آٹھ ہیں کٹس بنے ہوہے اس لئے اسے آٹ پیلو بیڈ گا ہیات ہے یہ اس کی پواندی خواندی اپا دیزائن ڈیک کے ریزائن میکنے Bul Skiki جیسا ہے دوستو تھوڑا سا میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس کا تاج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سنتوڑڑ اس کے گڑ جائیں اس کے سنتوڑڑ سے گڑ جائیں یہ اس کے سٹائڑڑ سے گڑ جائیں یہ اوپر اس کی جالیوں کو دیکھ رہا ہم یہ اس کا سنتوڑڑ سے گڑ جائیں یہ اوپر والا دیزائن اس کا تاج کے نچے دیزائن بنو ہے یہ اس کے تاج کے نچے دیزائن ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا سنتوڑڑ دیزائن ہے اس کے سنتوڑڑ دیزائن ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر دیزائن بنہا ہوا ہے یہ اسے جو پولش کہتے ہیں نیچرل پولشی سے یہ کی گئی ہے نیچرل پولشی ابھی اس کو ہارڈ رنر بگا اس کے اوپر لگے گا اس کے چمک اور دائے بڑھ جائے گی یہ اس کے پائی کا ڈیزائن ہے دیکھیں آپ آٹ پہلو جو کٹس بنے ہوئے ہیں یہ آٹ پہلو پہ پاوہوں پہ پائی کے سائیڈ پہ اس لئے یہ آٹ پہلو بیڈ کہا جاتا ہے اسے یہ اس کے نیچوال ایسے کا ڈیزائن ہے یہ اب مولڈنگ دیکھ رہے ہیں آج دے میں آپ کو زون کر دیکھا ہوں یہ چیز کریں ہوانسی سوڈی سے میں زون کر دیکھا ہوں اس کے نیچے بیڈ پہلو یہ چیز جائیو ہے یہ بھی سیم تر سیم ڈیزائن جو بیڈ کے ساتھ ہی مائچنگ یہ گیا اس کا دلاجو ہے وہ تھوڑسا لمبائی کے اندر ہے چھوڑا اس کی ہم ہیں سوڈی سی کیونکہ اس کا ہائیڈ کام میں ایچھ لیا یہ جالی کا دیزائن ہے دنستر اس کی ٹیبلیں دکھاتا ہوں اس کے ساتھ جو دریسنگ ہے وہ بھی تیار نہیں پڑا یہ پلے صرف اور صرف جو ہے اس کے سرول شاید پانول شاید اور دو ٹیبلیں جو ہے وہ آرڈر بھی تھی تو یہ میں نے اس لیے جو ہے میں نے کہا چل آپ کا ساتھ ویڈیو رہی بنا کر شیئر کر لیے جیسی یہ ٹیبل ہے ایسی ہی دریسنگ ہی بالکل سیم ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاکری اس کے اندر دریسنگ ہی دیکھ بڑی تاکری ہوگی اسی دیزائن کا دلہ اس کے اندر اسی طرح کا لگا ہوا یہ اس کا درازمہ صورتہ کھوڑ کر دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ سالٹ کے اندر اس کی لکڑی لگائے گی ہے ابھی کلر کرنا ہے اس کے اندر اس کو جو چینل لگائے گے ہیں گولی والے اس کو چینل لگائے گا یہ دیکھیں اس کی بیک سیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کمرشل نیچے بھی اور بیک سیٹ اوپر کمرشل جو شیرد ہوتی ہے وینیر کی موٹی شیٹ آدھی انچ کی وہ لوگائے گی پیچھے اور اس کے نیچے والے سک اندر جی تو بات کر رہے تھے بیڈ کے بارے میں تو دوستو پہلے بھی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ مکمل بیڈ بنایا ہے اس نے شیشم کی جو ٹالی جس سے کہایا تھا ٹالی کی لکڑی کے اندر یہ مکمل بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کافی خوبصر سکیچ کے اندر یہ بیڈ بنایا ہے اس کا سینٹر والا دل ہے اس کا تو اگر بیڈ کی ہائٹ کی بات کیا ہے تو اس نے میری ہائٹ ہے یہ ساڑے پانچ فٹ کے قریب میری ہائٹ ہے اور ساڑے چھے فٹ کے قریب اس بیڈ کی ہائٹ ہے اگر اس پر بیڈ کی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ چھے فٹ کے اس کی چوڑائی ہے آم روٹنگ کے دبل بیڈ جو ہوتا ہے اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ چھے فٹ کی قریبی ہوتی ہے منیمم جو چھے فٹ ہوتی ہے اس کی اور ہائٹ جو ہے وہ کم سے کم چھے فٹ ساتھ فٹ آٹھ فٹ دس فٹ ہے دوستو اس بیڈ کے ساتھ جو اینا وہ ڈریسنگ ابھی نہیں بنا تھا یہ بیڈ سیٹ اور جو ٹیبلیں جائے وہ تیار کی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دوں مجھ آرڈ رہا تھا کہ بیڈ کے ساتھ جو ٹیبلیں صرف چاہیں گے تو آپ کو اگر ڈریسنگ پورا بیڈ سیٹ جو اینا وہ آپ کو ٹوٹلی مل جائے گا تو دوستو اگر بیڈ کی پرائز جانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میری ویب سائٹ کے لنک مل جائے گی اور نیچے کمیٹ بوکس کے اندر بھی آپ کو ویب سائٹ کے لنک مل جائے گی آپ جا کر ادر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ ادر شاپ کا بٹن ہوگا شاپ پہ کلک کریں گے تو ہمارے تمام جو پورا ڈیکٹ ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گے آپ جا کر ادر ان کی تصویریں بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تو اللہ حافظ موسیقی